بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی سب کیسے ہو پھری سب ٹھیک ہوں گے جو لوگ مجھے پاکستان سے دیکھ رہے ہیں جو لوگ پاکستان سے باہر دیکھ رہے ہیں اللہ پاکستان سے باہر دیکھ رہے ہیں سب کو جو آپ نے بھی برمان میں رکھیں اور امید کرتی ہوں کہ وہ لوگ بھی ٹھیک ہوں گے اور خیر افیت سے ہوں گے اور آپ کی دعاوں سے میں بھی الحمدللہ بلکو ٹھیک ہوں سیدن جی ویلکم بیگ آج کی ویلوگ کا سٹارٹ لیتے ہیں یہاں پہ ہم جا رہے تھے گاؤں میں اور یہاں پہ بہت زیادہ ہم لوگ سیڈ تھے بکاوز کہ جو ہے وہ میری جو امی ہیں ان کے جو ہے وہ بان جا تھا جوان بان جا تھا ان کا آرمی میں تھا تو ان بچانوں کی ڈیپت ہو گئی ہے اور یہ لوگ ہم لوگ رستے میں جا رہے تھے اور ازان کے بابا نے ناشتہ نہیں کیا تھا تو ان کا دل تھا کڑے سو سے لیے جائیں اور ہم لوگ جلدی نہیں کر آئے تھے کیونکہ ارلی مارننگ جو ہے فون آگیا تھا اور انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہوا تھا دس گیارہ ہوئی گئے تھے تو چلے ہیں انہوں نے کہا میں چلے ہیں یہ نان میرے فیورٹ دو میں یہ لے دیتا ہوں تو کھاتا ہوں پھر ہم چلے گئے تھے وہاں پہ بہت زیادہ کراؤڈ تھا اور میں اس طرح ویڈیو بنانا میں نے مناسب نہیں سمجھا جو میں بنا کے بنا آپ کو دکھاتی لیکن ہم آئے فوت کی پہ تھے بس بہت دل اداستہ علاموں نے چھات پچھر پائی رکھی تھی اور یہاں پہ میں ازان کو لے کے بیٹھی تھی لائٹ چلی گئی تھی اور اتنی گرمی ہے بس کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور یہ ان جانواروں کا جو تھا وہ باڑا سا بنا ہوا تھا اور اسی کے چھات پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے کہا چلے ہیں آپ کو یہ ویو بھی دکھاتے ہیں کہ گاؤں میں کیسے جانوار رکھے جاتے ہیں یہ دیکھیں بکریاں انہوں نے بالکل کھولی چھوڑی ہوئی تھی اور یہاں میں میں واپس آگ تھی پھر دوسرے دن کا شورٹ تھا کیونکہ میں اس دن بہت آگی تھی اور میں رات کو آپس آئی تھی اور یہ اگلے دن مارننگ کا ویو تھا یہاں پہ جو ہے وہ بارش ہو رہی تھی تقریباً دس کیارہ بجے کا ٹائم تھا دن کا اور کافی زیادہ موسم جو ہے وہ پیارا تھا سامن میں تو آپ کو بتا ہے بارش لگی رہتی ہے مطلب آج نہیں تو کال کال نہیں تو مطلب صبح نہیں تو شام مطلب ایک ٹائم جو ہے وہ ضرور بارش ہوتی ہے یا ایک سے دوسرے دن ضرور بارش ہوتی ہے یہاں پہ ک آپ کو بتا ہے جب بارش ہوتی ہے تو موسم کافی زیادہ چینج ہو جاتا ہے جو پہلے ہوا میں مطلب نمی تھی وہ توڑی سی کم ہوگی بارش کی وجہ سے اور موسم بڑا اچھا ہو گیا اور یہاں پہ میں اپنے روم کی ونڈو میں کھڑی ہوئی تھی اور یہ شورٹ لے رہی تھی اور اس بندے کے کام چاہ کر لے اتنا یہ بندہ تنگ کرتا ہے اس کو پتہ نہیں اور چیز کوئی بھی ٹائل ہے کہ یہ نہیں کھیلتا بس اس نے چارجر اٹھا لینا مومبائل کا یہ میں نے یہاں پہ چائے پھر بنائی تھی شام کو اور یہاں پہ موسم میں نے بتا ہے بارش ہو رہی تھی دیکھا جیسے آپ نے پھر میرا دل تھا یہ آلو آلے چپس جو ہیں بیسن لگا کے ان کو فرائے کیا جائے مطلب پکوڑے ٹائپ جو ہیں آلو کی چپس بنائی جائے کیچن میں واہ بھی تھی اور سیسٹن لائی تھی وہ میں نے چائے بنائی تو ان کو میں نے پھر آلو باٹھ کے دیئے تو وہ بنا رہی تھی پکوڑے اور ساتھ ایک گیسٹ بھی آئی تھی باجی جو تھی وہ بھی بیٹھی نہیں تھی اور یہ پھر میں باہر کا ویو آپ کو دکھا رہی تھی کہ کیا سین ہے ماشاءاللہ بہت پیارا بہت پیارا ویو تھا اس کا باہر کا اور کوئی لڑکا ہوتا تھا وہ باہر لے جاتا تھا تو اس کا باہر کا بھی سین دکھا دیتے آپ کو اور یہ پھر ساتھ کپڑے بھی دھول رہے تھے اور یہ اگلے دن کا تھا روٹین تھی بارش والے دن کی بارش والے دن سے اگلے دن کی پھر یہاں پہ میرا میں نے کہا مشینے کھا لیتی ہوں کیچن میں پھر دو تین کام کر لیتی ہوتی ہوں یا پھر کھانے کے ساتھ کوئی میٹھا بنا رہی ہے یا پھر کپڑے دو ہو لی ہے یا پھر اس طرح کا یا پھر میں نے بلیک چنے بنانے تھے اور میں نے پھر سارے سپائسیز اس میں ڈال دیئے اور کوکر بند کر کے جو ہے پھر میں نے رکھ دیا چنے میں نے دن کو جو جب بٹھی تھی ناشتے کے لیے اسی ٹائم بگو دیئے تھے بڑے مزے کے بنے تھے اور ساتھ ایز افٹین جو لوگ میرے ویلوگ دیتے ہیں ان کو پتا ہے بچوں کا دھوجہ وہ ایوننگ ٹائم میں بوائل ہوتا ہے کیونکہ پھر ایوننگ ٹائم میں بوائل کر رکھ دو پھر رات کو بھی پیتے ہیں پھر صبح ہاتھا ہوتا ہے پھر دن کو یا ایوننگ ٹائم ہم پھر بوائل کر لیتے ہیں اور یہاں پھر ان کے کپڑے دو کے ڈالے تھے اور یہ ٹوٹلی ازان اور زہان کی کپڑے تھے جو میں نے دو کے ڈالے تھے یہ دیکھیں سارے کپڑے بچوں کے اور سارے نئے کپڑے تھے کچھ کپڑے ایسے تھے جو مطلب کہ مندر آنا جانا ہو تو وہ پہن کے جانے والے تھے پھر مجھے وہ ٹینشن ہوتی ہے پھر میں نے بچوں کے کپڑے آپ کو پتا ہے بچے چوکلیٹ کھا لیتے ہیں جوس پی لیتے ہیں پھر اوپر گرا دیتے ہیں اور وہ جلدی نہ دولیں تو کپڑوں کے داغ جو ہیں وہ بلکل ڈٹ جاتے ہیں اپنی پنجابی میں جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بلکل ڈٹ ہو گئے ایسے وہ پکے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اترتے نہیں ہیں پھر میں نے ٹائم سے کپڑے دو لیا بچوں کے اس کے بعد پھر یہ جائے شورٹ میں نے لیا تھا رات کو یہ پھر پیزا انہوں نے آرڈر کیا تھا کہ ہم نے پیزا کھانا ہے یہاں سے ہمارا نیکس دے سٹارٹ اپتا ہے اور یہاں پیزان جو ہے نیچے لیٹا ہوا تھا اور یہ ایز روٹین جیسے مورنی میں صفائیوں ہوتی ہیں یہ نیکس دے روی کا ولوگ تھا میں نے آپ کو پچھلے ولوگ میں بھی بتایا تھا کہ ان دنوں میں اتنی خاص کوئی روٹین نہیں ہوتی بس یہ گھڑکا ہی ہوتا ہے اس لئے دو دن کے بعد جو ہے یا تھی ان دن کے بعد میں ولوگ جو اپلوڈ کرتی ہوں بسے ولوگ تو ڈیلی یہ اپلوڈ کرنا چاہیے لیکن اتنا کچھ ہوتا نہیں ہے کرنے کے لیے جس کی وجہ سے اتنا بڑا ولوگ نہیں بنتا اور اس لئے دو دن کا گٹھائی جو ہے وہ میں اپلوڈ کر دیتی ہوں اور یہاں پہ جی ایز روٹین جیسے ایوننگ میں میرا ہانڈی کا ٹائم ہوتا ہے بنانے کا یہاں پہ میرا دل کرتا ہے بہنگن کا برثہ بنائے اور میں نے مشکین جانے فرس ٹائم ٹرائے کیا ہے اور فرس ٹائم اس کو بنا رہے تھے یہ پھر میں نے سارے بینگن پہلے واش کی ہیں واش کر کے تھوڑے سے کپڑے کے ساتھ ڈرائے کر کے ان کو پھر میں نے یہ سیاب جلا کے جور پر رکھتی ہے یہ یہ اتنا مزے کا اتنا ٹیسٹی سالنم بنا تھا بہت ٹیسٹی سالنم بنا تھا یہ جلا کے میں نے رکھتی ہے مطلب پھر اس کے اندر اچھا ایک اور بات بھی بتانا بھول گیا ہی تھی یہاں پہ اور میں خود بھی بھول گی تھی اس کے اندر نا چھوڑی کے مدد سے ایک کٹ لگا دیں دو دو تین دین چار کٹ مطلب بینگن کے اندر ہی مطلب کٹ اس طرح لگائیں کہ بینگن سارا کٹیں نا صرف کٹ لگا دیں اس کے اندر تاکہ نا اندر سے بھی نا پکچ ہے بینگن سم ٹائم اوپر سے تو ہو جاتا ہے لیکن اندر سے کچھا بھی رہا جاتا ہے اس وجہ سے وہ کٹ لگانا لازم ہی تھا اور اس طرح اور ابھی تو یہ اتنے نیٹ لگ رہی ہے یہ دیکھیں میں نے بھی ایک کٹ یہاں پہ لگانا ہے یہ بتانا بھی آپ کو یہ دیکھیں ایسے کر کے اپنے کٹ لگانا ہے اس میں ٹھیک ہے کیونکہ میرے ایک ہاتھ میں کی ایمرا تھا بائل تھا اور ایک ہاتھ میں اس طرح بھی صحیح نہیں لگا سکی لیکن ایک کٹ میں نے آپ کو لگا کے بتایا کہ اس کو ایسے لگانا ہے اور پہلے تو بلکل چولے صاف تھے جب یہ بینگن اس کے اوپر رکھے تو چولوں کا جو ہے نا وہ بڑا برا حال ہوا گیا تھا اور پھر یہ میری خود سے تھی میں نے پیاز بھی کٹ کے ان کو بھی میں ایسے تھوڑا سا آ کے اوپر سوٹک آ لیا اور ٹوماٹر کو بھی میں ایسے کر لیا تھا ایک چھوری کے بدل سے نا لونگ والی نائف تھی تو اس کے اندر میں لگا کہ ٹوماٹر اس کو بھی میں ایسے تھوڑا سا گمہ پر آ لیا آ کے اوپر ذرا میں نے کہا تو میں بھی سیر کرواتے ہیں چولے کی ان کو بھی سیر کرواتے ہیں میں نے دو ٹوماٹر تھے اس بڑے سائز کے اور یہ تین چار میچے تھی اور یہ بہت ٹیسٹی بنے تھے بہت زیادہ ٹیسٹی ہوں Magic یہ میں ایسے کر کے ان کو راک لیا اور وہ اس کی ڈنڈیا سائیٹ سے اتار کے ان کو اگنٹ کر لیا تھا چوپر میں سوری گرینٹ کا حریبار ہیں چاپہ لیا تھا چاپھر میں بھیانے پھر ا circul zrob کی ڈال کی لگے زیادہ ٹیسٹی انڈیا выбاری تیں پر ہوں میں بلکہ حسنا فی پہ رنگ ایسے پھٹی لے تھا بہت pulش رنگ اس پر حال就到 حال تھا ہے ہیں تو یہ رات لیں curry آپ کو بھی چیک کرواتے ہیں تاج میل کا اور یہ سامنے اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی میں وائس آور اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ٹریفک بہت شور ہوتا ہے اور بہت ہیوی ٹریفک ہوتی ہے پھر اس طرح بہت جو سمجھ نہیں آتی کیونکہ گر بلکل مین بھی آیا اور آگے سے کبھی رکشہ گزر رہا ہے کبھی گار گزر رہی ہے کبھی بڑی گاڑی اور ٹریفک بہت ہیوی ہوتی مجھے چینلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ بطلب نہیں ویڈیوز پہ کیوں vьюز نہیں آتے ویڈیوز پہ vьюز اس لیے نہیں آتے کیونکہ جو ویڈیو اپ لوڈ کر کے ویڈیو کی جو ایس ای او ہے وہ میں نے پریویس ویڈیو میں کچھ کو بتایا بھی تھا اس کا لنک بھی میں نے شیئر کیا تھا مجھے کچھ کمنٹ آی تھی کہ ہم لوگ کریں ویڈیو کیسے اپ لوڈ کریں پھر میں نے لوگ کو کہا تھا کہ آپ اس میتھڈ سے کریں تو انشاءاللہ ویوز آپ کے آئیں گے اور میں بھی آج جو ویڈیو ہے وہ اسی میتھڈ سے انشاءاللہ اپلوڈ کروں گی تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے لیکن ویڈیو جائے نا وہ پھر ویوز دیتی ہے فائدہ نہیں اگر آپ اتنی میند کرتے ہیں تو ہمیں ویوز نہ آئیں یہ ساتھ بریانی تھی ہوففولی آج کا ویلوگ شورٹس آپ کو بہت پسندہ آئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اگر ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو شیئر کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ